شرعت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تمام باشن جگانے اور انگباد کے لئے انتہائی مسرط خوشی کا موقع ہے کہ بروز اتوار تیرہ جنوری بعد نماز مغرب بمقام عیدگاہ شاسختہ کالونی اقبر الویسٹیشن بیڑ بائی پاس اور انگباد میں ایک عظیم الشان اجلاس عام ہونے جا رہا ہے جس میں مشہور و معروف علمی و دینی و روحانی درزگاہ ام المدارس دار العلوم دیوبند کے محتمیم عالم ربانی ترجمان دار العلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی ابو الخاسم صاحب مومانی دامت برکاتہ العالیہ اور صوبہ مہراش کے سیکر علماء کرام تشریف فرماؤں گے میری آپ تمام باشن لگانے اور انگباد سے پرخلوص درخواست ہے کہ اس ذریعی موقع پر حضرت محتمیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور ان علماء کرام کے علوم و معارف سے مستفید ہونے کے لئے آپ تمام حضرات اپنی زندگی کے قیمتی لمحات میں سے ضرور اس وقت کو فارغ کر کر تشریف لائیں اور ان اہلاللہ کی باتوں کو سنیں نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ان میں سے ایک ایک اپنی جگہ وقت کا امام عالم ربانی ہے جن کے مطالق یہ کہا جا سکتا ہے دنیا کے مشخلوں میں بھی وہ باخدار ہے وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدار ہے خصوصاً دار العلم دیون جس نے اس دیر صدی میں پوری دنیا میں انخلاب لائیا ہے ایسی عظیم دینی درس کا جن کے مطالق حضرت مولانا ریاست علی صاحب مرہم نے کہا تھا خود ساقی کوسر نے رکھی میں خانی کی بنیاد یہاں خود ساقی کوسر نے رکھی میں خانی کی بنیاد یہاں تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں جہاں ایک طرف حکیم الاسلام ہے تو دوسری طرف حکیم الامت ہے ایک طرف شیخ الہند ہے تو ایک طرف شیخ الاسلام ہے ایک طرف اس کے طالبین حضرت مولانا محمد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں تو دوسری طرف اس کے طالبین مفتی قفایت اللہ اور مفتی شفی صاحب بڑے بڑے اجیلے علماء ہیں اس لیے اس عظیم دینی درس کاہ کے ترجمان حضرت محتمیم صاحب دارو نورم دیواند مفتی ابو الخاسم صاحب نعمان ادامد ورکاتوں العالیہ کا اس موقع پر اہم ترین خطاب ہوں گا میں مفتی محمد محسین اور انگابادی آپ تمام باشن لگانے اور انگاباد سے پرخلوص درخواست کرتا ہوں کہ اس برورام میں ضرور شرکت فرمائیں اور اجیلے علماء کرام کے بیانات سے مستفید ہو اللہ رب العزت ہمیں ان علماء کرام کی خوب قدردانی اور ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ